ہلو اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے لئے کچر کیلے بنائیں گے جو بہت ہی مزیدہ اور بہت ہی ڈیسٹی ہے یہ میں نہیں بنا رہی ہے یہ میری امی کی گھر بن رہی ہے ان کے گیسٹ آر تھے میں نے کچر لے بنا لیتے ہیں تو یہ اس کے لئے ہم نے پانچ کلو دودھ لیا ہے اور اس کو بائل کر لیا اچھے طرح سے پانچ کلو دودھ ہے اس میں میں بائل کیا ہے اس میں میں نے ادھا کلو چاورت لال دیئے اور یہ میں دو تین گھنڈے کے لئے پانے میں بگو کے رکھ لیا تھے میں نے آدھا گھنڈا بگو یا گھنڈا چاور بگو کے رکھ لیا ہے آپ کے پاس جو بھی چاورو سابت چاورو یا جو ٹوٹا چاورو ہوتے وہ اس کو بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دیکھیں اس میں میری امی نے پھر اس میں دو لچہ ڈال دیتا کہ دودھ کر رہا کہ اچھا ہو جائے تیسٹ اچھا تھا خیر ہوئے نا یہ خیر بہت دیر تک پنتی رہی ہے اسے دو اڑایٹ گھنٹے لگ گئے یہ گاجر کی ہے اس نے اس میں گاجرے میں ڈال دی ہے چار سے پانچ سے تک گاجر ہے اور اسے کدو کش کی ہے میں اچھے طرح سے جب میں نے دیکھا ہے کہ میری چاور پھول چکے ہیں تو پھر میں نے اس میں گاجرے ڈال دی ہے میں نے گاجرے کش کی ہوئی اس میں پھر میں نے میری بھابی نے بلکہ گاجرے ڈال دی ہے اب اس کو مزید پکائیں گے اب دیکھیں گے ہمارا یہ مٹیریل جو کھیر کا ہے وہ گاڑا ہونا شروع ہو رہے ہیں ہم نے اس کو بس پکانا ہی ہے اتنا پکانا ہے کہ ہمارا یہ گاڑا ہو جائے پھر جب دیکھیں گے یہ گاڑا کافی حد تک ہماری کھیر گاڑے ہوگی ہے اس میں بابز بننا شروع ہو گیا ہے تو پھر ہم اس میں اب اس میں ضرور چینی ڈال دیں میں نے آدھا کلو یہ چینی ڈال دی ہے آپ چاہے تو اگر زیادہ جوز کرتے ہیں کم کرتے تو کم جوز کرنے اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی اتنا زیادہ گاڑی ہو گیا یہ دیکھیں اس میں چینی ایڈ کر دی گئی یہ آدھا کلو میں نے چینی ایڈ کی ہے کیونکہ ہم زیادہ چینی ڈال دیں آپ اپنی زیک کے مطابق اس میں بزید ڈال سکتے ہیں جب یہ گاڑی ہونے کی یہ نشانی ہوتی ہے اس میں بابز بننا شروع ہو جاتے ہیں اس میں بڑے بڑے بابز بنتے ہیں کہ اس کے جو بابز ہیں جب یہ پھوٹتے ہیں تو یہ دور دور تک اس کے بابل جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی بابز بن رہے ہیں اب گاڑی ہونے شروع ہو رہی ہیں اب مسلسل بس آپ نے چمچ ہی چلاتے جانا ہے تاکہ ہماری کھین نیچے لگے اور یہ گاڑی ہو رہی ہے اس میں بابز بن رہے ہیں بس آپ نے ہلانا بند نہیں کرنا یہ دیکھیں اب مزید گاڑی ہو گئی ہے اب اس میں نے چولا بند کر دیا پھر میں نے اس میں ٹری میں ڈش آؤٹ کے اور نٹس ٹالے اور یہ دیکھیں میرا بتیزہ کہا بہت ہی مزیدار پھو بنی ہے یکیر جم تینک یو بری مچ